دیکھئے ڈراما سیریل مورچال اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل بیسٹ پاکستانی ڈراماز کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل بیسٹ پاکستانی ڈراماز کو سبسکرائب کریں نور کا جواب یہ ٹھیک رہے گا زاویار فون کر کے پتہ کرو کہ نور گھر آئی کے نہیں نہیں مراد نہیں آیا بھی تک میں جانتی ہوں تم بہت پریشان ہوگے میرے لئے لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتی تھی تم نے مجھے بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا اس لئے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تمہیں میری یہ بات سن کر دھشکا لگا ہوگا لیکن میں کیا کروں میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی یہ گھرداری ساس نند کی شکر میرے بس کے نہیں ہیں میں نے یہ رشتے نہ کبھی دیکھئے اور نہ ان میں میں کبھی بننا چاہتی ہوں ابھی تو میرے ہسنے کھیلنے کے دنے ایک اور پا پیسہ میری کمزوری اب تمہارے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں سب کچھ تو تمہارے لالا مراد خان کا ہے تو پھر مجھے تم سے شادی کرنے کا کیا فائد ہے اسی لئے ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ اور مجھے اس رشتے سے آزاد کر دوں میں مزید تمہارا اور اپنا وقت سائن نہیں کرنا چاہتی تمہاری نوشہ سبا کھولتینا ہے چی؟ سبا کھولتینا ہے اس کھو جانے دینا کیوں نہیں خود بھی آگے پیچھے ہو جانا ہے شکر نہ دیکھے تمہارے یہ لے ہوں گیا گا کیا ہوا ہے روی اے کیا ہوا ہے اس کا میسیج ہے خیر تو ہے موسیقی بس دیکھ لیا یہ اس کا سلچہ رہا اور تم اس کی رہلکار ہوئے کیا ہے دادہ جان کا دادہ جان کیسے ہیں دادہ جان کیسے ہیں دادہ جان کیسے ہیں دادہ جان کیسے ہیں باکست کیسے ہیں ہم سری جی ہم نے بچانے سے گئے موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی رکھا کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اب کیا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ نہیں وہ بس کر دو نو اپنے آنسوں سے کس کو دوقا دو گی؟ بابا جان تو چلے گئے جو تمہاری اس محصومی ترشکار ہو گئی کتل کر دیا تم نے ان کو کہتے رو تم بابا جان میں نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا اپنی مہنڈی کی رات گھر سے بھاگ رہی تھی تم کس کے ساتھ بھاگی تھی بولو بابا جان کو تو یہی غم بار گیا تم کھا گئی بابا جان کو دفاہ ہو جاؤ یہاں سے سلمہ جی کتنی اداسی ہو گئی ہے چاند دیکھوں کی جانے کے پر ہاں سامر اس کے بارے میں سو سوچ کے بہت دکھوتا ہے ایک اور عارت ایک اور عارت اس بازار کی پھیڑ چڑ گی اب کیا فائدہ جب اسے سمجھایا تھا کہ ست کی روٹی کماؤ تو اس نے نہیں مانی کم از کم آج چندہ زندہ تو ہوتی نا کسی گھر میں حزت سے رہ رہی ہوتی جی سلمہ جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اس سے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں نور جی کو بتا دینا چاہیے چاند بیگم کی فوت کی کے بارے میں نے خبر دا اسے کچھ مت بتانا کوئی ضرورت نہیں لیکن کیوں وہ چاند بیگم سے بہت پیار کرتی تھی بعد میں نراز ہوں گی کیسی باتیں کرتے ہو سامن آج میری بیٹی کی شادی ہے کس مجھ سے تو یہ آدمی دین آیا میں نہیں چاہتی کہ اس کی خوشی کسی وجہ سے کم ہو اللہ میری بچی کو ہر نظر بس سے بچائے اسے خوش رکھے آمین لیکن سلمہ جی آج چاند بیگم کا خدم بھی تو ہے بس بس آور بہت بے سوچکی اب نور کا اس گھر سے یا یہاں کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھے نا میں ہی پاگی تھی میں بابا ببا میرا یحین کرے بابا میں نے کچھ نہیں کیا میرا یحین کرے بابا میرا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میرا یحین کرے آپ یعنی جاؤ اگر جاؤ اس گھر سے میں تمہاری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا میرا قصور کیا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے تم تمہارا کوئی قصور نہیں ہے قصور میرا ہے میرا جو تمہیں اس قرمے لائے تمہیں اس دیپیار دیا تمہیں ثابت کر دیا کہ تمہیں ایک طبائف کی پیٹی ہو ایک طبائف کی پیٹی ہو ایک طبائف کی پیٹی ہو اکل جا بابا 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 کچھ نہیں کیا بابا بابا سابیہ 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 آپ تو میرا اعتبار کرے کسی کو میری بات پر یقین نہیں آرہا آپ تو میرا یقین کریں گے نا میں گھر سے نہیں بھاگی تھی مجھے اغوا کیا گیا تھا یہ چھوٹ بول رہی ہے نور تو کب تک چھوٹ بولوگی تمہیں کون اخواہ کر سکتا ہے میں جو نہیں بول رہی مجھے اس نے تمہارے بھائی نے مجھے اغوا کیا تھا مرات نے بولو مرات بولتے کیا نہیں ہو بولو بتاو سبو کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا بولو خدا گا واسط ہے تمہیں بولو کوئی نے یہ بات پر یقین نہیں کر رہا بتاو سبو کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا موڈا دیکھا سافیار جس طبا کوئی اور چار آنے ملا تو مجھ پڑے ازام لکھا رہی ہے تمہارے بھائی پر یہ ہی حزت رہ گئی میری اس کر میں موسیقی یہ لوگ جھو بول رہے ہیں اچھا تو تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر تم کہو کہ مراد نے تمہیں اقوا کیا ہے تو ہم مات لیں مراد اس گھر کا بیٹا ہے اور تم ایک توایف کی بیٹی خود فیصلہ کرو ہم کس کی بات پہ یقین کریں گے کیا رکھتا ہے تمہیں یہ سچ بول رہی ہے اتنا گھٹیا ہو سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو اقوا کروں گا اگر تم اس کی بات کا یقین ہے تو ٹھیک ہے اور اگر تم اس کی بات کا یقین نہیں ہے تو ابھی اسی وقت دلاغ دو ورنہ تمہارا ہمیں رشتہ ختم نہیں 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 سافیہ سافیہ پیز ایسا مت کیجئے گا سافیہ میں 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 اندر اس گھر میں کبھی نہیں ہوں گی آپ کے زندگی میں دوبارے کبھی نہیں ہوں گی مجھے طلاق ہوتے ہیں سافیہ پیز 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 سافیہ پیز میری بات کو یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا سافیہ 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 آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے سافیہ پیز میرا ساتھ چھوڑ کے پیز آپ تو میرا ساتھ دیں سافیہ سافیہ میری بات کو یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا سافیہ اس کو باہر نکال دو اب کب تک تم اپنے دادا کی روح کو تکلیف ہوگے نکال کے باہر کر اس کو تمہیں اپنے بھائی اور اس دوائف میں کیسے کو چھلنا ہے سافیہ یہ چھوڑ بول رہا ہے یہ چھوڑ بول رہا ہے اس نے مجرمہ کیا تھا سافیہ میری بات کو یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں سافیہ پلیز یقین کریں میری بات کو میں نے یقین مجھے تھا میں نے یقین مجھے تھا میں نے یقین مجھے میں نے یقین مجھے تھا تمہارا یقین کریں میں نے میرا مہن میرا برہوسر سب تک دیا سب برماد کر دیا تم لے تحدہ جان کی موت کی سمیتا تمہ رجل 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 تو تم بشکل دیتا ہے تب رات دیتا ہے تم نے تمہاری جنگل دیتا ہے تم نے بھر باہد کر دیا ہے تم نے بھر باہد کیا میں حبت کی دیتا ہے حبت کی دیتا ہے تم نے تم نے برا تیل تم دیا تم نے میری اسرت اور میرے این دمان کی تحجیہ پر گر دیا دوب ہراہ تو b petite تو 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 دم 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 موسیقا 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 تکازہ ہے کیا ہوا؟ نور فون نہیں اٹھا رہے ہیں سلمہ جی نور جی کا فون مسلسل بن جا رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باتا نہیں میری بچی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے یہ تو نور جی کی شادی ہے کام میں مشروف ہوں گی نا؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو سامن لیکن میں نے رات کو بہت برا خواب دیکھا میری بچی مجھے پکا رہی تھی لگتا کسی مشکل میں ہے وہ سلمہ جی، اگل وہ پریشان ہوتی تو آپ کو فون کرتی نا؟ اور ویسے بھی پریشان کیوں ہوں گی؟ سب ہے نا ان کے پاس وہ اکیلی تو نہیں ہے نا؟ آپ اداس ہیں نا اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے اب تو اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے الٹیا فکر کر رہی ہیں بس آپ ان کے دعا کریں اللہ طرح سے کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں زاویر جی ہے نا؟ ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں ساول تم ٹھیک کہہ رہے ہو بس اللہ پاک میری بچی کو نظری بس سے بچائے لیکن کیا کروں میں؟ وہم ہو رہا ہے مجھے وہم کا علاج تو حکیم نکپار کے پاس بھی رہی تھا اچھا اچھا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک بار اس سے بات ہو جاتی تو میرے دل کو سکون آ جاتا آپ کہیں تو میں نور جی کے پاس چلا جاؤں نہیں نہیں تم مت جانا وہاں وہاں سب لوگ ہوں گے پھر شادی ہے نا تم ایسا کرو علی خان کا فون کر دو وہ ہماری بات کروا دیں گے تو نہ بھولی گیا پھر آپ ہی فون میں لاتا اکم بخت پھر نمبر سب ہی کے نمبر بن جا رہا ہے میں نگتے ہیں سارے کامیں مصروف ہیں جیسے یہ نمبر ملتا ہے میں آپ کی ان سے بات کراتا ہوں goals ty teuta جیسے آپ کی نور جان رہی ہے کہ ہماری خ 때문에 فعلا کہ ہمارے وہ آپ کی نور جان رہی ہے نو toda بات کرتے ہیں جا میں آفستان دکھروئے آسف جا میں آفستان جا میں آفستان اگلتا ماتبه نفعہ کہا ہو تم جلی آؤ محبت کا تقاضہ ہے غمِ دنیا سے غبرا کر تمہیں دل نے پوکارا ہے تمہاری بے روخی ایک دن ہماری جان لے لے گی قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستوری وفا کیا ہے کہاں ہوتاں امارا رو رہی ہو مجھے بتا ہے کہ بابا جان سے تمہیں بہت محبت تھی لیکن اگر یہ آنسو تم کسی اور کے لئے بہا رہے تو انہیں اپنے آنکھوں سے خوش کر لو کیونکہ اب اس لڑکی کے لئے اس گھر میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے ان آنسوں کی بھی نہیں بابا جان نور ایسی نہیں ہے ضرور کوئی ایسی بیسی بات ہوئی ہے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کمال کرتی ہو تم بھی لڑکی تمہیں ابھی بھی اس کی غلط فہمی کا شبہ ہے وہ سلیل لڑکی ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کر گئی ہمیں کئی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور ابھی بھی تم اس کی سچائی کا رونا رو رہی ہو تجھے جانا بھی بھی تو سوچے نا کہ زاویار اس کے بغیر نہیں جی سکے گا وہ مر جائے گا کچھ نہیں ہوتا زاویار کو دو چار دن کا غبار ہے دماغ خود ہی ٹھکانے آ جائے گا اور زاویار نے طلاق اس کو اپنی مرضی سے دی ہے ہم نے مجبور نہیں کیا اسے لیکن بیکن کچھ نہیں گھر مہمانوں سے بھرا گئی اور بہو بے گم یا کھڑی ہو کر تسوے بہا رہی ہے جاؤ مہمانوں کو دیکھو جا کر موسیقی 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 مامر کیا کروں میری تو خوشی مجھ سے چھپی نہیں رہی آپ نے تو کمالی کر دیا نور کو صرف اس گھر سے نہیں بلکہ زاویار کی زندگی سے بھی نکال دیا امی میں تمہیں کہتی تھی نا کہ صبر کرو صحیح وقت کا انتظار کرو لیکن تم تو سنتی نہیں تھی وقت کیا نا میں نے آپ کو نہیں میری جان تمہارا گلا بھی بالکل درست تھا آپ کو بتا ہے مما میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں سلیبریشن کروں نور زاویار کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکل چکی ہے اور اب اب زاویار صرف میرے ہیں انشاءاللہ لیکن بیٹا بلکل دھیان سے بھائی تمہارے دادا کا سوق منا رہے لوگ برسے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تمہارے بابا بھی بہت اپسٹ ہے اس لیے بیٹا امسرہ دھیان رکھنا کہ تمہاری خوشی سے تمہارے بابا کو شک نہ ہو جائے اور بیٹا ایک بہت سروری بات ساویار کو اس وقت تمہاری بہت سرورت دے اس کے قریب رہو میں بیسے ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گی چلو بہر آجو لوگ انسار کر رہے ہیں ٹھیکے چلے ایک منٹ یہ اتنی گہری لپس چیل کیوں لگا رکھئے تمہیں تمہارے بابا نے دیکھ لیا تو نراس ہوں گی اس کو تارو فر ناؤ باہر موسیقی 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 ملکہ اب آدم جب اچھی سٹھر لگتا ہے کیا؟ تمہیں گونا چنے مجھے ناول مجھے مجھے ناول مجھے مجھے سورجونگ مجھے اس کا کس بار ہے؟ یہی کہ باہر آؤں یا نہیں؟ سلمہ جی دیکھئے میں آپ کے لئے گرم گرم ناشتہ دیکھ رہا ہوں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اپنی بچی کے لئے یہ زیور سنبھال کے رکھے تھے کہ اس کی شادی پر اس کو دوں گی دیکھو خوبصورت ہے نا؟ کتنے اچھے ہیں نا؟ لیکن لیکن کیا؟ ہماری نور جی کو ان کی کیا ضرورت کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ موچی تو اب اتنے بڑے گھر میں بیائی گئی ہے اب تو وہاں وہ ہیرو کی زیور پہنے گی نا؟ ان مغونی چیزوں کے ان کو کیا ضرورت ہاں کہتے تو ٹھیک رہے اساں لیکن ان چیزوں میں اس کی ماں کی یادیں تو نہیں ہوگی نا؟ صرف لیکن اگر اب تو خوش ہونا؟ میں تو بہت خوش ہو لالا یہ عیچات تھے نا تم لانے لالا نے تمہارا کام کر دی ہاں زہبیار کی زندگی سے نور کو نکال دیا ہمیں سکے لالا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ میلی اور زہبیار کی شادی بھی کرا دیں نا سبر کرنا سوڑا وہ بھی ہو جائے گی سبر تو میں کر لوں مگر کیا بتا وہ نور کی بچی پھر سے کوئی مسئلہ کر دے لے کچھ کر سکیے جو آپ کرے گی دیکھ لوں گا کچھ نہیں کر سکے ایسے کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں کر تو وہ کچھ بھی نہیں سکتی مگر آپ کو بتایا لالا میں تنہا ایک منٹ کے لیے بہت زیادہ گھب رہا گی تھی جب اس نے آپ پہ انگلی اٹھائی مگر کیا کمال ایکٹنگ کیا مگر کیا کمال ایکٹنگ کیا مگر کیا کمال ایکٹنگ کیا تو بھارے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا بہلکوف دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں کو مسلاہ کھڑا کرو سوری مگر آپ بہت اچھے لالا سا بیار سا بیار بیٹر رکھو سا بیار بیٹر رکھو سا بیار تروازہ کھولو سا بیار سا بیار سا بیار تروازہ کھولو مجھے تو ڈار ہے کہ آپ نے آپ کو کچھ کر رہا لے سا بیار ابنی جان کی تمہیں پہلی ٹھیک نہیں ہے تمہیں ایسے دیکھی گی تو اور پریشان ہو دیں گی تروازہ کھولو تھری کیا جادو کر دے اس منحوس لڑکی نے اس کے پر سا بیار سا بیار سا بیار دروازہ کھولو ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن امارا تم یہی رکھنا کہ ہی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے ابھی بلاتی ہو زاویار زاویار دروازہ کھولو ولی وہ زاویار کیا ہوا زاویار دروازہ کھولو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور دروازہ کھولی نہیں رہا آپ چل کے دیکھئے نا اس کو کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے فلیب اچانتیوں کے وقت بہت مشکل ہے آپ کے لئے لیکن اب یہ مت بھولیے کہ بابا جان کی وفات کے بعد اب آپ اس گھر کے بڑے ہیں اب سب کو اب آپ نے سنبھالنا ہے اب چھپ کیوں ہے کچھ بولنے خاموش کیوں ہو گئے کھاموش نہ ہوں تو اور کیا کبھا کبھی کبھی ہمارے الفاظ کی واضح نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے جانتی ہوں بہت دکھی ہیں آپ لیکن ولی اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ورنہ وہ لڑکی پتہ نہیں اور کیا گل کھلاتی آپ اس لڑکی کے لئے دکھی ہو رہے ہیں جو آپ کے بابا جان کی موت کی ذمہ دار ہے نہیں میں اس کے لئے دکھی نہیں ہوں اسے تو صرف افسوس ہے اس اعتبار کے ٹوکنے کا جو میں نے اس کے اوپر کیا اسے مان دیا اسدی پیار دیا کیا کچھ نہیں کیا میں اس کے لئے اس کے پاوچھوڑ اس کے پاوچھوڑ وہ میری آگ کو دھوک چھوڑ کر چلے گی کیوں وہ کمصرف تھی ایک گھٹیا ماں کی گھٹیا بیٹی اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ کوئی آپ کی آنکھوں میں ایسی دھول چھوڑ جاتا ہے جس سے آپ کو پہلے سے بہتر نظر آنے لگتا ہے بلی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اب چلے اندر سب لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں اس کو نکالے باہر ہیں موسیقی یہ دیکھا والی زابیار نے اپنے آپ کو اندر بند کر رہا چپا بھی نہیں دے رہا زابیار بیٹے دروازہ کھولو زابیار دیکھو سب پریشان ہے پریشانی میں اضافہ مت کرو بیٹا دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے تم پر چھو ہو گیا چھو ہو گیا زابیار دروازہ کھولو بیٹا تمہاری ماں بھی بہت پریشان ہے ہماری دوسرین میرہ خود ہی سمجھو اس کو زابیار دروازہ کھولو زابیار 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 بہت تنگ کرو سب کو اس پرکی کو تم سے محبوت ہوتی تو اس پر چھوڑ کر نہیں جاتی تمہیں دروازہ کھولو تمہیں شک ہے نابنے لالا فر چھوڑ بول رہا ہمیں تو مجھے سزا دو ان سب کو سزا مت دو کیا کر رہی ہے اس لڑکی کی قاتل ہمیں زلیل کر رہے ہیں چھوڑ بول رہا ہمیں تم سے ہاں سزا دے نہیں تو مجھے دو تم اگر تم سزا نہیں دو گے تو میں خود سزا دے دوں گا گولی مال لوں گا اپنے آپ کو ملتا ہے 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 موسیقی